دوستوں آپ نے ندی تلابوں پر اس طرح کے کیڑے تو بہت دیکھے ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیڑے پانی کی ستح پر اتنی آسانی سے چل کیسے لیتے ہیں جبکہ یہ نہ تو پانی میں تیرتے ہیں اور نہ ہی ڈوبتے ہیں اس کے بعد بھی یہ بڑی آسانی سے پانی کی اوپر دونڈتے بھاگتے ہیں پر آخر ایسا کیوں کیا ان کے پاس کوئی سپر پاور ہوتی ہے جن کی وجہ سے یہ پانی کی اوپر چل لیتے ہیں اور کیا ہو اگر ایسی سپر پاور ہم انسانوں کے پاس بھی آ جائے تو چلیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جباب دوستوں آپ پھر سے سواغت ہے آپ سبھی کا اور فیکٹس ہندھی پر بنے رہیے ویڈیو کے انجھ تک دوستوں پانی کی بیتر رہنے والے جیووں کو اور پانی میں تہرنے والے جیووں کو تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم نے ایسے بھی جیب دیکھے ہیں جو پانی کی اوپر بڑی آسانی سے چل لیتے ہیں پر پانی کی اوپر چلنا انسانوں یا جانوروں کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ پرکرتی نے ان کیلوں کو ایسے گڑ دیئے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایسا کر پاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کیلوں کو وارٹر اسٹرائیڈر بھی کہا جاتا ہے ان کیلوں کو ان کے زنب سے ہی سپر پاور ملا ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ کیلے پانی کے اوپر آرام سے رہن سکتے ہیں پر یہاں بات آتی ہے کہ ایسا وح کیسے کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی ساریرک سر رجنا کے بارے میں جاننا ہوگا انسیکٹوپیڈیا کے مطابق ان کیلوں کا وزن اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ پانی کے سرفیس ٹینسن یعنی پرشت تناو کو توڑ نہیں پاتے سرفیس ٹینسن پانی یا اندرب پدارتوں کا وحگڑ ہوتا ہے جس کے کارل کسی درب کی ستح کسی دوسری ستح کی اور آکرسط ہوتی ہے پانی کا جو پرشت تناو ہوتا ہے بے دوسرے دربوں کے مقابلے بہت زیادہ ہوتا ہے اسی کارل بہت سے کیڑے مکوڑے آسانی سے اس کے اوپر ٹک جاتے ہیں ان کیلوں کا وزن کافی ہلکا ہوتا ہے اس بجائے سے یہ کیڑے پانی کے پرشت تناو کو نہیں بھید پاتے پانی کی ستح اور ہوا کے اڑوں کے بیج جب سمند ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف آنترک بل لگتی ہے اس پرکریہ میں پانی کی ستح ایک لوچدار جلی کی جیسی پرتیت ہوتی ہے اگر آپ پانی کا پرشت تناو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پانی میں ایک بونت تیل گھرا دیں اس اسطحیت میں بہت ہی پتلی پرت اوہرتی ہے جس میں پانی کا پرشت تناو دیکھا جا سکتا ہے پانی کی اوپر اپنی ہتیلی رکھ کر بھی آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کچھ کیڑے مکوڑے جیسے بارڈر، سٹرائیڈر، مکڑیاں پانی کے اسی پرشت تناو کا استعمال کرتی ہیں یہ زیو وزن میں ہلکے ہوتے ہیں اور اس کا انہیں ایڈوانٹیج ملتا ہے پانی کی ستح پر چلنے والے ادھکانس کیڑوں کے پیر بہت لمبے ہوتے ہیں جو انہیں چھوٹے پیرو والے کیڑوں کی تلنا میں اپنے سریر کے بزن کو بہت ادھک چھیتر میں فیلانے کی سہستہ دیتے ہیں اس وجہ سے یہ پانی کے اوپر آسانی سے دون بھاگ سکتے ہیں اب آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کیڑے پانی کی ستح پر کیسے چل پاتے ہیں دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ پرتفی کا وزن اور پرتفی پر ہم انسانوں کا وزن کتنا ہے دوستوں جاننے کے لیے اینڈ سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہی ہے اسے ایک بار ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد